سینٹ دو ہزار اکیس کے انتخابات میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے عمومی نشست کے اوپر اپنے ووٹوں کی بنا پر مجھے امیدوار نامزد کیا تھا اور آپوزیشن الائنز کے ساتھ مل کر خواتین کی مخصوص نشست پر محترمہ خالدہ طیب کو نامزد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے تمام ایم پی ایز کے بھرپور اعتماد اور دیانت سے دیے گئے ووٹ کی بنیاد کے اوپر اور میں تمام کے تمام ووٹ لے کر اپنے ایم پی ایز ساتھیوں کے کامیاب ہوا مومنٹ شست پر اور خالدہ باجی خواتین کی مخصوص نشست پر جس پر ہم اپنے تمام ایم پی ایز کے طے دل سے مشکور ہیں اور جن دوستوں نے آپوزیشن الائنز کے خالدہ باجی کو ووٹ دیا ان کے انتہائی مشکور ہیں ہم نے آج ہمارے ایم پی ایز نے ایم پاکستان نے یہ بات ثابت کی کہ دوہزار اٹھارہ میں ایم پی ایم پاکستان کے ایم پی ایز کے ووٹوں پر نقب لگانا ایک پیانہ خواب تھا ہمارے ساتھیوں نے میری بہنوں نے جو ہماری خواتین ایم پی ایز ہیں انہوں نے اپنے غیر متزلزل ووٹ کے اظہار کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ پہلے کی طریقے سے ہم سب متحد ہیں اور جو امانت عوام اپنے ووٹ کی اپنی ایم پی ایز کو دیتے ہیں اس پارٹی کے توسط سے انہوں نے وہ امانت ٹرانسلیٹ کی آج سینٹ کے انتخاب میں جس پہ میں تمام ایم پی ایز کا پوری رابطہ کمیٹی مشکور ہے میں بطور امیدوار اور بطور اب سینٹ کے نو منتخب رکن کے میں بہت مشکور ہوں ہم سب کے لیے بہت اہم دن ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ متحدہ کورنمنٹ پاکستان کے تمام نمائندے انشاءاللہ اسی طرح اپنے ووٹرز کی امیدوں پر پوتر ہوت رہیں گے پیر صدر الدین شاہ راجدی صاحب کے کچھ ووڈز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں جو پریشانی کی بات ہے بصورت دیگر وہ بھی اسی طریقے سے ان کی کامیابی کا اعلان ہو جاتا ہے میرے علمیں نہیں ہیں ابھی بھی وہاں پر پریورٹی شاہ ٹرانسور چل رہا تھا کچھ دیر پہلے تک جب میں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے سینٹر سندھ سے منتقب ہوئے ان سب کو مبارک ہو اور ہماری یہی کمیٹمنٹ ہے اپنے لوگوں سے کہ پورے صوبے خاص کر شہری سندھ جہاں سے ہمیں ووٹ ملتا ہے اس کی آواز کو ایوان بالا میں جو شہری سندھ کا حق ہے اس طریقے سے ہم اٹھائیں گے یہ وعدہ ہے آج کمیٹمنٹ ہے اور چھے سال تک ایک ایک روز ہم اس کمیٹمنٹ کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے پیپلز پارٹی ہمارے پاس آئی تھی یقیناً اور جس طریقے سے گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں امیدوار ہوں میں سب سے ووٹ مانگتا ہوں تو یقیناً ہم بھی جن دوستوں کے ساتھ پندرہ پندرہ برس اسمبلی میں گزارے ہیں ان سے ووٹ مانگنا تو ہمارا حق تھا لیکن الحمدللہ ایمکوئیم کے تمام ارکان کے ووٹ جب پڑ جاتے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں تھی اور ایسا ہی ہوا ایمکوئیم کے کارکنان نے ایمکوئیم کی ایمپی ایز نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا